بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس وارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعی اجناز کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں بنجائی و گرلہ منڈیوں کی تازہ ترینے صورتیار آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت سرسو مارکیٹ ساتھ مکی مارکیٹ اور منجی والوں کے لئے بھی کچھ اچھی خبر جو ہے حوصلہ حفظہ خبر جو ہے ہمارے پاس موجود ہے شروع کرتے ہیں آج پنجاب کے تازہ ترین گرلہ منڈی کے ریٹ سے آج مکہی کی بات کریں تو مختلف منڈیوں کے اندر مکہی کی مارکیٹ بھی اب مزید تیزی کی طرف چل رہی ہے آج بھی گرلہ منڈی اکاڑا اور سمدری کے اندر مکی مارکیٹ مجموعی طور پر چوبیس سو روپیس لے کے چوبیس سو بیس روپیہ تک فروخت ہوئی ایوریج ریٹ بھی اس ٹیم جو مکی کا ہے وہ تقریباً بائیس سو روپیس لے کے تیز سو اسی روپیہ تک پہنچ چکا ہے اور ساتھ میں پانچ پرسنٹ فنگس والی جو ونڈا کالٹی جو مکی ہے وہ بھی تقریباً دو ہزار روپیہ تک فروخت ہو رہی ہے اور یقینی طور پر آنے والے دنوں میں مکی مارکیٹ انشاءاللہ اسی اپریل سے پہلے پہلے آپ کو مکی مارکیٹ پچیس سو اور چھبیس روپیہ کی طرف جاتی ہوئی ضرور نظر آئے گی اس کے ساتھ اگر بات کریں سرسو کے حوالے سے تو سرسو مارکیٹ میں زبردست تیزی نظر آ رہی ہے اس وقت پلی سرسو کی بات کریں تو وہ الحمدلہ ویسی آٹھ ہزار روپے کراس کر چکی ہے دوسری سرسو کی بات کریں تو پانچ چھ پرس جس کے اندر سبز دانہ ہے یعنی کہ گلہ مال جو سرسو کا ہے تقریباً پچ پن سو روپیہ سے لے کے پینٹ سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے جبکہ اچھی کالٹی والی نئی اور پرانی سرسو چھ ہزار چھ سو روپے سے لے کے سات ہزار آٹھ سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر سرسو مارکیٹ میں مزید تیزی کے امکانات ہے کیونکہ سرسو آئل مارکیٹ کافی تیز جا رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں تل اور تلی کے حوالے سے تو آج غلم اڈیوکارا اور سمدری کے اندر تل مارکیٹ اٹھارہ ہزار پیس لے کے انیس ہزار پر تک فروخت ہوئی کھل اور بنولا کی بات کریں تو آج پانچ چھ تقریباً ساڑھ سنتالیس سو روپے سے لے کے ساڑھ اٹھالیس سو روپے تک فروخت ہوئی بنولا کی بات کریں تو آج انتیس سات술 پیس لے کے ساڑھ اکتیس سو روپے تک فروخت ہوا لال جوار اور باجرہ کی بات کریں تو آج پانچ دار دو سٹسل پیس لے کے پانچ دار سات سو روپے تک لال جوار دبل چھاندہ لگا کر فروخت ہوئی اگر باجرہ کی بات کریں تو تھوڑی سے ہمیں باجرہ مارکیٹ کے اندر آج مندی نظر آئی باجرہ کی مجموعی طور پر چھبیس سو روپیس لے کے ساٹھ اٹھائیس سو روپیس تک پلانٹ پاس اچھا کولٹی والا باجرہ فروخت ہوا اس کے ساتھ اگر بات کریں کپاس کے حوالے سے تو کپاس کی مارکیٹ میں بڑی زبردست تیزی کا سلسلہ جاری ہے آج بھی کپاس مارکیٹ کریٹ کی بات کریں تو تقریباً نو ہزار پانس سو روپیس لے کے گیارہ ہزار تین سو روپیس تک کپاس فروخت ہو چکی ہے اس کے ساتھ اب بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے گندم کی بات کریں تو نئی گندم کی مارکیٹ ہی اس وقت تقریباً اکتالیس سو روپیس لے کے چھوٹالیس سو روپیس تک چل رہی ہے جبکہ پرانی گندم کی بات کریں تو آج گلمہ ڈیوکارا اور سمندری کے اندر مجموعی طور پر ساڑھ سنتالیس سو روپیس لے کے اٹھالیس سو روپیس لے کے فروخت ہو رہی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں گندم اب بھی انچاس سو روپیس لے کے پانچ ہزار پہ تک ٹریول کر رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں منجی کے حوالے سے تو منجی مارکیٹ کے اندر جو کچھ دن پہلے ہمیں مکمل خاموشی نظر آ رہی تھی اس میں اب کچھ بہتری آ چکی ہے کافی لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں اور جو خریداری ہے وہ تھوڑی بہت اب نہوتی ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت شہدر ملکان کے پاس بھی کافی سٹاگ منجی کا پڑا ہو گا ہے صرف اس لیے کہ جب چاول کی اب لمبی جو بڑی ایکسپورٹ ہوگی اس کے ساتھ منجی کی مارکیٹ بہتر ہونے کے چانسز ہیں کچھ دن پہلے جو منجی مارکیٹ میں تو بلکل گاہ کی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اب جو ہے گاہ جو ہے وہ بھی ہمیں آواز دے رہا ہے کہ منجی آپ نے اگر فروخت کرنی تو ہم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ منجی والے دوست جو ہیں کبرائین انشاءاللہ آپ کے دن ضرور اچھے آئیں گے کیونکہ برے دن جو آپ نے دیکھنے تھے وہ دیکھ لیے انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ جلدہ جلدہ آپ کو سرسو والوں کی تنا کچھ اچھی خبر مل جائے آج منڈی کے اندر بات کریں تو منڈیوں کے اندر تو اب بہت کم منجی آ رہی ہے لیکن شہدر مالکان کی آج ریٹ کی بات کریں تو پندرہ سر نو سونہ بانوی کی خرداری چھالیس سو روپے سے لے کر پانچ دار چار سو روپے تک رہی کہنات گیارہ انکیس تانہ ٹھارہ کی بات کریں تو آج مارکیٹ پانچ دار پائس لے کر پانچ دار پانسو پچاس روپے تک رہی اور سپر پانسو پندرہ کی بات کریں تو پانچ دار تین سو پچاس رپے تک فروخت ہوئی یہ تھی اب تک کی تعداد تین سورتیال مزین نئے ویڈیو نئے ریڈ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے شکریہ